راکھی کب بنائیں راکھی کب بنائیں اس کو لے کے بہت زاری کنفیوزن آپ کے دل میں ہے تو لیجے یہ ڈاکٹر وائی راکھی آپ کے سامنے آپ کی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے حاضر ہو گئے یہ دو منٹ دیجئے مجھے صرف دو منٹ مانو تو میں گنگا ماں ہوں نہ مانو تو بہتا پانی آپ ایک بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیجے کہ صرف اور صرف اور صرف تیس اگست دو ہزار تیس کی ہی راکھی ہے رکشہ بندھن کا یہ پاون تیہار ہے صبح دس بچ کے بیالیس منٹ سے پونیما کی تیتی شروع ہو رہی ہے لیکن پونیما کی تیتی پر ہی بھائی کی ہاتھ میں کلائی کا رکشہ سوتر باندھا جاتا ہے یا اب جس کو بھی باندھے کئے لوگ اپنی بہن کو باندھے ہیں پتا کو باندھے ہیں بھاوی کو باندھے ہیں بھگوان کو باندھے ہیں تو وہ رکشہ سوتر صبح دس بچ کے بیالیس منٹ سے آپ باندھ سکتے ہیں لیکن اس بار نہیں ہو سکتا ایسا دس بچ کے بیالیس منٹ سے جب پونیما کی تیتی شروع ہوگی تو ساتھ میں بھدرا بھی شروع ہوگی تو آپ کو اپنے بھائی کو راکھی باندھنی ہے رات کو نو بچ کے ایک منٹ تک بھدرا ہے نو بچ کے پانچ منٹ تیس اگست دو ہزار تیس راتری نو بچ کے پانچ منٹ پر آپ اپنے بھگوان کو اپنے بھاوی کو اپنے پتا جی کو اپنے کسی سہیلی کو اپنے کسی دوست کو جس کو بھی آپ اپنا رکشہ کا ہمیشہ سے رکشہ سوتر مانتی ہیں اپنا آدھار مانتی ہیں بھائی جیسا مانتی ہیں اسے آپ رکشہ باندھن باندھ سکتی ہیں تیس اگست دو ہزار تیس پونیما کی راتری نو بچ کے پانچ منٹ اب آپ کے منٹ میں یہ ہے کہ رات میں ہم کیسے رکشہ باندھن منائے تو بھائیہ بلکل ویسے ہی منائی ہے جیسے رات میں ہم شادی کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دھرم ہے شادی کرنا اگر وہ رات میں ہو سکتی ہے تو بھائی کو راکھی رات میں کیوں نہیں بن سکتی کچھ تیتھیوں کا یوگ ایسا بن رہا ہے اس کے لئے مجھے آپ کو جوتی سکھانا پڑے گا وہ پھر کسی اور ویڈیو میں سکھاؤں گی لیکن آپ اگر اپنے بھائی کو راکھی باننا چاہتے ہیں تو کیول ایک مورت ہے تیس اگست نو بچ کے پانچ منٹ سے اکتیس اگست صبح سات بچ کے پانچ منٹ تک بس تو اس بار چندرمہ کی روشنی میں جیسے آپ کروہ چوتھ پہ رات میں اپنا ورت کھولتی ہیں اس بار بھائی کا تیوہار بھی چھت پر گھر کی بالکنی میں چندرمہ کو پڑنام کر کر بھائی کو رکشہ ستر باندیے ہوئے ہوئے بہت ہی پاون رہے کا ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے من میں پیار ہونا چاہیے بات رہی بھوکے رہ کر ہم بھائی کو راکھی بانتے ہیں تو رات کو نو بچے تک ڈھوکے رہنجی نہیں آپ صبح اپنے بھائی کے نام کی راکھی ناریل پہ رکھ دیجئے ناریل پہ ٹیکہ رکھ دیجئے اور پھر وہی ناریل اور ٹیکہ اٹھا کر راتری میں بھائی کو باندیجئے اور اپنا ورت پورا دن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دونوں میں پیار ہونا چاہیے انڈرسٹانڈنگ ہونی چاہیے ریلیشن میں بات ہونی چاہیے جب رات میں کروہ چوتھ کا ورت کھل سکتا ہے رات میں شادی ہو سکتی ہے تو اس بار رکھنے باندن کا تیوہار بھی بن سکتا ہے مطلب تو آپ دونوں کے ایک جگہ ہونے پر ہے پیار ہونے پر ہے انڈرسٹانڈنگ ہونے پر ہے ریلیشن میں مجبوطی ہونے میں ہے اور بھائی بہنوں کی نظروں میں پیار ہونے پر ہے ورنہ رشتے تو لوگ یوں ہی توڑ دیتے ہیں کمنٹس میں جائے ماتا دی رادے رادے آپ کی اور آپ کے بھائی کی دونوں کی لمبیوں میں ہو God bless you اس ویڈیو کو گروپ میں شیئر کیجئے جائے ماتا دی